اور اس کے ساتھ ساتھ پرپسار کا ایک بچہ ہوگا ان دونوں میں باتیں ہوگی آپ کو سامان سماتھ ہوگی اسلام علیکم و محمد اللہ و برکاتہ اب جل بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں برا تو نہیں ماننگے اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب جل بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں برا تو نہیں ماننگے نہیں بھائی جان کہیے بیٹا ابو بکر کہاو ذرا یہاں تو آئیے و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ بیٹا ابو بکر ذرا پوپزز آپ کے لئے کچھ تھنڈا یا گرم لے کر آئیے اب جل بھائی ایک بات کہنا چاہتا ہوں برا تو نہیں ماننگے نہیں بھائی جان کہیے بھائی جان میں نے سناو کہ آپ اپنے بچے کو حافی سے قرآن بنانے کے لئے کسی حافی سے مولوی کے حوالے کر دیے ہیں اور اس کی سکول کی پڑائی بند کر دی یہ تو آپ نے بہت ہی بڑا بے کوفی کی ہے کہ اس کی سکول کی پڑائی ہندی انگلیز منت سائنس کمپیوٹر بند کر کے صرف حافی سے قرآن بنانے کا فیصلہ کر لیا اس کو حفظ کر کے کیا ملے گا اور وہ کہاں سے کہائے گا کہاں سے کھائے گا اور وہ زیادہ سے زیادہ امامت کرے گا اس میں تو وہی تین ہزار یا چار ہزار ملنے ہیں بھائی جان آپ مسلمان ہیں اور یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں بھائی جان آپ اپنے بچے کی زندگی برباد کر رہے ہو بھائی جان برباد نہیں بلکہ دنیا و آخرت کی زندگی خیر کے ساتھ آباد کر رہا ہوں جب روز محشر میں تمام انسانوں کے سامنے میرے اور میری اہلیہ کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا اور جنت کے کپڑے پہنائے جائیں گے اور میرے لڑکے سے کہا جائے گا کہ قرآن پہتا جا پہتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا چڑھتا جا دھر دھر گر پر جس طرح دنیا میں پڑھتا تھا جہاں تیری آخری آیت ہوگی وہی تیرا مقام ہوگا اللہ تعبہ اللہ تعبہ مجھے معاف کرنا میں حافظ قرآن کے مقام عمر توازے واقف نہیں تھا اور ہاں بھائی جان میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب میرا لڑکا مدر سے یہ مسجد جاتا ہے تو سمندر کی مچھلی اور ہوا میں اڑنے والے پرندے اور کیڑے مکوڑے ان کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور پرشتے بھی ان کی عزت کے لیے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اللہ کا مقدس کلام جب پڑھتا ہے تو زائے مہتر ہو جاتی ہے اور عجیب و غریب سما جاتا ہے اللہ ہی کی گھر پہ اللہ ہی کی کتاب پڑھتا ہے یہی میرے لڑکے کی شان ہے اب تو مجھے بھی اپنے لڑکے پر افسوس ہو رہا ہے اور اپنے بے کوفی پر کے وہ اتنا دنوں سے اسکول میں پر رہا ہے اور اس کو اتنا ہی نہیں معلوم کہ پیشا بائٹ کر کرنا چاہیے یا کھڑا ہو کر کرنا چاہیے اور رہی بات ان کی امامت کی تدخواہ جو چار ہزار ہے وہ چار ہزار نہیں بلکہ میرے لیے چار لاکھ سے بھی زیادہ آئے ان حافظ قرآن کا سلسلہ آخرت میں ملے گا جہان سب فقیر ہوں گے اور دنیا کی مال و دولت اچھے عالم حافظوں پر نہ کرگر کر آتی ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں جو کچھ ہم نے گستہ کھانا الفاظ کہا لیکن اکجل بھائی اس کی سکول کی پڑھائی بھی تو ضرورت ہے ہاں بھائی جان دنیا میں رہنے اور دنیا کمانے کے لیے بہت ضروری ہے لیکن میں نے جس حافظ کے سامنے اپنے بچے کو رکھا ہوں وہ دنیا بھی جانتا ہے ہندی انگلیش میت وغیرہ سب کچھ آتا ہے ایک دیر سے دو نشانی وہواب جلوائی میرا بچہ انشاءاللہ حافظ قرآن آر تینہ علم بن کر ڈکٹر بنے گا اور انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا سبحان اللہ تم نے تو اپنے بچے کو ہرا بنانے کا سوچا ہے اور ہم تو اپنے بچے کو زیرو بنا رہا ہوں اچھا میں چلتا ہوں انشاءاللہ میں بھی اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ میرے دیست و بذرگے یہ مقالمہ سے ہم کا یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو ایک حافظ قرآن کا مطابق کتنا بڑا ہے ایک عالم قرآن کا مرتبہ کتنا بلد ہے جو دینی علم کے ساتھ ساتھ دیکھتر انجینئر ہی بن سکتا ہے الحمدللہ بلکہ ہم کو اس سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے جو ہمارا بچہ دینی دنیا بھی علم کا دھنڈار بن کر جو ہے ہر محاصر پر کام کر سکے اس سے ہم کو یہ سبق ملا بہر کے ہر محاصر پر کام کر سکے